یا الہی بخش دے سید کو روز حشرت اصول اصل مسائل ہوتے ہیں اصول کے اور ایک فروق مسائل ہوتے ہیں اس کو ایسا سمجھے کہ جیسے کسی بھی چیز کی ایک باؤنڈیشن ہوتی ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے باؤنڈری ہوتی ہے تو وہ ایک طریقے سے اصل ہے یعنی وہ بنیاد ہے اور یہ بنیاد سب میں کومن ہوگی یعنی تمام گھر تمام بیلڈنگ کے اندر کومن ہوگی کہ سب کی نیچے بنیادیں ہوتی ہیں چاروں طرف اس کو آپ سمجھ لیں گے یہ عقائد ہیں بلکل فنڈمنٹل ہے بیس ہے جو کہ ہونے ہی چاہیے اور مضبوط ہونے چاہیے پھر اس کے اوپر جو آپ عمارت بنائیں گے وہ اصل سے زیادہ ہے تو جو چیز اصل ہوتی ہے یعنی حقیقی اصل جس کو بول دیں یعقائد آپ جس کو مسائل کو کہہ رہے ہیں اور اس اصل سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے اصل سے ایکسٹرا ہوتی ہے تو اس کو ایک طریقے سے فروعی مسائل جو ہے وہ بولتے ہیں تو یہ ایک فاؤنڈیشن ہے اس بیس کے اوپر جو اصل بیس ہے عقائد کی اس کے اوپر جو چیز ایکسٹرا بلڈنگ بنی ہوئی ہے ایک تو ہوتا ہے نا زمین کے نیچے نیو دھسی ہوئی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی آپ سمجھ لیں کہ وہ عقیدہ ہے اور اس کے اوپر جو بلڈنگ کا ڈیزائن ہے وہ فروعی مسائل ہے تو عقائد یہ اصل سے زیادہ جو ہوتا ہے اس کو فروع کہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بعد میں جو اوپر بلڈنگ ہوتی ہے اس میں سب کے ڈیزائن الگ ہو سکتے ہیں ہر کسی کے گھر کا ڈیزائن الگ ہو سکتا ہے اس کو آپ احساس سمجھ لیں کہ جیسے چار مجدہید کے مسائل ہیں کہ ان کے اہل سنت ہونے میں عقائد ہونے میں تو سب ایک ہی ہیں سب کی بنیادیں نیو ہیں پھر اوپر بانڈری کے بعد نیو کے اوپر جو گھر کے ڈیزائن ہیں وہ سب کے الگ الگ ہیں تو یہ فروعی مسائلیں جو مختلف ہو جاتے ہیں الگ الگ مسائل کے اندر یہ ڈیفرنٹ شیٹ اس کے اندر کر سکتے ہیں اب تو عقائد ان کو کہتے ہیں کہ جو اصول ہوتے ہیں کہ جو ایسے فنڈامینٹل اور بیسک مسائل ہیں کہ جس کا جاننا عام اور خاص دونوں کے لئے ضروری ہے یہ جن کو عام اور خاص دونوں جانتے ہوں یعنی ایسے بنیادی ضروریات دین کے مسائل جن کو عقائد کا مسائل کہتے ہیں مثال کے طور پر خدا کا ایک ہونا اب خدا کا ایک ہونے ضروری نہیں کہ جاہل کہے ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں معلومتا یہ جاہل کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے اور یہ عالم کو بھی پتا ہونا چاہیے تو ایسے مسائل جو خاص و عام دونوں کے لئے عقائد کے اندر برابر ہیں ضروریات دین کو لے کر ان کا جاننا سب کو ضروری ہے پھر وہ مسائلیں جو اصول سے تھوڑا اور اوپر بڑھ کر ہیں جیسے مکروب اغیرہ کے حرام حلال کے پوچھتے ہیں تو جو مسائل اصول کے ہیں یعنی بلکل اصل ہیں بنیادی ہیں تو وہ دونوں کو پتا ہونا ضروری ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ عقائد کا علم ہونا یا اصول کا علم ہونا یہ دونوں کے لئے ضروری ہے نبی آخری نبی ہیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے آپ کو یہ بندہ بولے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا اچھ تک کہ اللہ ہے اور وہ سالوں سے مسلمان ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ہے تو یہ بنیادی چیزیں یہ سب کو جاننا ضروری ہے عقائد کے اندر اس لئے کہتے ہیں کہ عقائد میں اختلاف نہیں ہے لیکن یہ کہ بعد میں اس کی قسمیں علماء نے بنائی ہیں عقائد کے اندر بھی ضروری آتے دین ہوتا ضروری آتا ہے لسنت ہوتا وغیرہ وغیرہ لیکن ابھی اتنے دیپلی میں نہیں جاتے صرف مین چیز یہ ہے کہ وہ عقائد کے علم جن کا علم رکھنا ضروری ہے وہ خاص وام دونوں کے لئے ضروری ہے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا جاننا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور نبوت کے بارے میں کیا ہمارے عقائد ہونے چاہیے فرشتوں کے بارے میں جنات دوزخ جنت ان سب کے بارے میں کیا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے قرآن حدیث میں کیا اس کے عقائد ملتے ہیں یہ سب ہونا چاہیے عذاب ہونا نہ ہونا فرشتوں کی نبیوں کی ولیوں کی یا خدا کی توہین کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے تو یہ سب وہ بنیادی باتیں ہیں جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا بنیادی فنڈامنٹل وہی ہے جیسے بنیاد کے بغیر گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پہلے بنیاد ضروری ہے اس کے بعد گھر کا ڈیزائن کیسا بھی ہو وہ ایک الگ چیز ہے تو بنیاد وہی ہے کہ وہ عقائد ہیں کہ اس کے اوپر جو زیادہ اونچی دیواریں جائیں گی پھر وہ اپنے فروعی مسائل کیوں گی کہ وہ حنفی ہو یا شافعی ہو اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے علماء سے لیکن ان کے عقید ہے سب کے ایک جیسے ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ عقائد کا علم ہونا اور یہ فروع اصل سے جو زیادہ ہوتا ہے تو ان سب کا جاننا ضروری ہے عقائد خاص طور سے اپنے گھر کے اندر بھی اس کا درس دیں درس کے بغیر نہیں آتی یہ چیزیں بھی کیونکہ جس طرح لوگوں کی علم دین سے دوری ہے نا آج کل بیسک چیزیں بھی لوگ نہیں جانتے تو بیسک علم بھی نہیں ہوتا بعض لوگ تو ایسے کہ ان کو سوال آتا تو بڑی حضی آتی ہے بولتے ہیں کہ کسی نے یہ بولا کہ اللہ تعالی کے ہاتھ پہ رہے ہیں تو جب اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا اللہ کے ہاتھ پہ رہے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے بولا نہیں مجھے نہیں پتا تو بندوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالی جسم جسمانیت سے پاک ہے اللہ تعالی ہاتھ پہرو سے پاک ہے اور باڈی سٹرکچر جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اللہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ جس کو جسم کے اندر قید کر سکے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو موبائل سے ہٹ کر جب آپ بچوں کو سمجھائیں گے سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے میں آئیں گے تو ان کا نظریہ اچھا ہوگا ورنہ آگے چل کے ان کے عقیدے میں اگر بگاڑ پیدا ہوگا عمل کسی کام کے نہیں رہیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کار بہت سارے لوگ عمل اچھے ہونے چاہیے نمازی ہونا چاہیے کسی کو برا نہ کہو تو چاہیں اس کی نیو نیچے سے نہ ہو لیکن بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے یہ بالکل تاجب والی بات ہے کہ جب کسی گھر کی نیو ہی نہیں ہوگی نیو ہی بیکار ہوگی تو اس پر کس طرح سے اچھی بلڈنگ اس کو فائدہ دے گی بلکہ یہ تو جان کا خطرہ بنے گی تو ویسے ہی سب سے پہلے عقیدیں مضبوط ہونے چاہیے جب بندے کے عقیدیں مضبوط ہوں گے اللہ رسول کے تعلق سے نبیوں کے تعلق سے ولیوں کے تعلق سے سلف صالحین کے تعلق سے تو آگے چل کے انشاءاللہ اس کے عمال بھی درست ہوں گے اور عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ جہنم میں جانے نہ جانے کا میجر یہ ہوگا واقعی عمال کی بنیاد پر تو ہوگا لیکن عقیدہ سب سے مہنے کہ وہ درست ہوا تو ہی بعد میں عمل اس کو نفع دیں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو اس کے عمل اس کو نفع نہیں دیں گے جس طرح نیو خراب ہونے سے بلڈنگ اونچہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پہلے عقائد کا علم جانے سیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نبی رسولوں کے بارے میں بہت ساری آج کل تحریکیں چل گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نئے نئے لوگ فتنے لے کر آتے ہیں نئے نئے چیزیں لوگ لے کر آ رہے ہیں نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے نبیوں کے نبوت کا انکار ہو رہا ہے نئے نبی آنے کا دعویٰ ہو رہا ہے زمین و آسمان میں الگ الگ نبی ہیں ایسا ایسا لوگ نظریہ رکھ رہے ہیں اور یہ کہ دوسرے تو صوفی اکرام کو انکار محدثین کا انکار نئے نئے فتنے مارکٹ میں آ رہا ہے نئے نئے چیزیں مارکٹ میں آ رہی ہیں تو ایسے پور فتن دور میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور عقائد اہل سنت سے واقف کرائیں ان کو بٹھال کے بقائدہ ٹائم دے کر پڑھائیں لیکن جس طرح کا محول ہے کہ وہ اپنے فون میں بچے لگے ہوئے ہیں ماباپ اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں یہ آنے والے وقت کیلئے بہت زیادہ خطرناک ہے اور ابھی چل بھی رہا ہے خطرناک تو خطر آپ دیکھی رہے ہو چل بھی رہا ہے ایسا کہ نبی پاک نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اتنا برا وقت آئے گا کہ لوگ دین کے اندر اتنا زیادہ بھگاڑ پیدا کر کے اتنے دور ہو جائیں گے کہ ان کو عمل کرنا دشوار ہو جائے گا تو ابھی سے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے عقائد مضبوط ہوں گے آچھا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لاکھوں لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ڈیلی وچ ویڈیو کو کرتے ماشاءاللہ سارے اکلمند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو اکلمند ہوتا اس کی تاریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بے وکوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ اکلمند تھے جو چینل کو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کر کے آگے کی ویڈیو بھی دیلی وچ کرتے باقی آپ اپنا دیکھ لو کہ آپ کیا ہیں اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے ایڈ کیا جاتا ہے